بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اپنا ایک بزنس کرتے ہیں اس میں آپ سو بندوں کو جوب دے سکتے ہیں جوب تو پھر وہی ہے نا آپ اکیلے ہی کرتے ہیں ایٹ سے فائیو آپ اکیلے ہی کرتے ہیں اور آپ کسی کے انٹرکام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا خوست منشا طاہر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ کا ملوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف بزنس مین پرسنیلٹیز سے ملاتے رہتے ہیں آج کی جو ہماری پرسنیلٹی ہے وہ کسی طارف کی محتاج نہیں ہے ایک بہت بڑے بزنس مین ہے چائنہ میں اپنا بزنس کر رہے ہیں عرصہ بیس سال سے چائنہ میں وہ اپنے بزنس کے ساتھ بہستہ ہیں مرزا محمد عباس صاحب ہم ان سے پوچھیں گے کہ چائنہ میں اگر کوئی ہمارا دوست بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو کس طرح اپنے آپ کو پریپیر کرنا چاہیے کس طرح تیار کرنا چاہیے چائنہ سے اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ مگوانی ہے اور یہاں آ کر سیل کرنی ہے اس کا کیا پروسیجر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنہ میں جا کر سٹارٹ میں جوب کی سٹارٹ میں بزنس کیا کیسے 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 اپنے آپ کو وہاں جا کر ڈیویلپ کیا یہ ساری باتیں ہم ان کے ساتھ کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی پیاری شخصیت جناب مرزا محمد عباس صاحب مرزا صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ نے پاکستان میں کہاں سے اور کیسے کیسے جو ہے چائنہ تک کیسے کیسے پہنچے اپنی پوری سٹوری ہمیں آپ بتائیں اسلام علیکم میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری آپ انٹرویو آپ میرا کر رہے ہیں اس ریلی تھنکس فول میرا نام مرزا محمد عباس ہے اور میں ایک پاکستان کے چھوٹے شہر سے بلونگ کرتا تھا لاکھے پاک پتن شریف ٹھیک ہے مجھے بیس سال ہو گیا ہے چائنہ میں آپ کو بیس سال چائنہ میں ہو گیا ہے مرزا صاحب آپ چائنہ میں کیوں گئے دنیا میں اتنے ممالک تھے سب کو چھوڑ کر چائنہ کی طرف آپ کا رکھ ہوا چائنہ میں جا کر آپ نے جوب کی اپنا بزنس کی ہے یہ بھی تو بتائیے نا بسکلی جس طرح ہر پاکستانی ینگسٹر کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جی میں یکھے چلا جاؤں یو ایس چلا جاؤں اسٹریلیا چلا جاؤں یا کسی یورپین کنٹری میں جاؤں وہاں پر جا کے کوئی شادی وغیرہ کروں یا ورک پرمٹ لوں وہاں پر یعنی بسکلی سیٹلمنٹ ہونے کے لیے ہر بندے کی یہاں پر خواہش ہوتی ہے کہ شورٹ ٹرم میں میں اپنے آپ کو کامیاب ترین یعنی کہ انسان بنا لوں تو ہمارے بھی یہی خواہش تھی میرے بس ایک چھوٹا سا چانس مجھے ملا میں چائنہ کا ٹریول کیا میں نے ہونگ کونگ کیا وہاں سے واپس چائنہ آئے وہاں سے کچھ ہمیں پروڈیکٹس نظر آئے کہ یار کہیں جاب کرنے سے بیٹر ہے کیوں نہ اپنا کام کیا جائے وہاں سے ہم نے ایک چھوٹے سا کام سے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ آج ایک عرصہ ہو گیا ہے میں کافی یعنی کہ پروڈیکٹس میں ڈیل کرتا ہوں جس میں سے ہماری دو تین پروڈیکٹس ہیں جس میں ہم موٹسیکل پارٹس لیڈیز ہینڈ بیگز فیشن اسیسریز اس طرح کی چیزوں میں ڈیل کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے ایک بہت چھوٹی سی امونٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور الحمدللہ آج ہمارا ایک بہت اچھا ویل منیج بزنس ہے مزر صاحب یہ پہ بتائیں کہ جیسے کوئی بھی شخصیت یہاں سے باہر جاتی ہے کسی بھی ملک میں جاتی ہے لائی کا سعودی عرب ہے انگلینڈ ہے کلیڈا ہے چائنہ ہے اس کے ذہن کے اندر اس ملک کا ایک نقشہ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ڈالرز ہوں گے جو پونٹ ہوں گے جو یون ہوں گے وہ درختوں پر لگے ہوئے ہوں گے ہم اتاریں گے اتنی جلدی ہم سیٹ ہو جائیں گے تو آپ کی فیلنگز کیا تھی جب یہاں سے آپ کہے اور جب وہاں ایر پار پار اترے تو آیا کہ چائنہ جو آپ کے خوابوں کی ایک سرزمین تھی اس کو آپ نے کیسے پایا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہمارے جو ہےنا مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ آٹ اف کنٹری جو ہےنا درخت لگے ہوتے ہیں وہاں پر ہم جا کے ڈالر اور پونڈ اتار لیتے ہیں جس فور نتنگ جو دو وہاں پر یہ ایک چیز سب سے اچھی ہے کہ لائک اگر آپ کوئی مزدوری بھی کرتے ہیں کسی بھی کنٹری میں وہاں پر آپ کو آپ کا حق ملتا ہے فور ایکسیمپل آپ نے آٹھ گھنٹے جوب کی ہے آپ کو آٹھ گھنٹے کے بعد آپ کی جب سیلری آپ کی جیم میں آئے گی تو آپ کہیں گے واقعی یہ میں نے یہ سیلری جو ان کی ہے یہ میں نے اپنے آٹھ گھنٹے کی محنت کی کر لی ہے پر پاکستان میں کچھ جو جسے ہم کہلیں گے اس کا بیڈ امپیکٹ ہے کہ ہم آٹھ گھنٹے کی جوب جوب سمجھ کے نہیں کرتے ہم احسان سمجھ کے کرتے ہیں دوسروں کہ جی اگر میں جوب پہ چلا گیا ہوں تو یہ بہت بڑا احسان ہے میرے جو فیکٹری آنر ہے اس کے اوپر یا جو شاپ کی اوپر ہے یا جہاں پر بھی جوب کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی یعنی کہ ایک نیک نیجیتی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے چینہ کی سرزمین کیسی لگی آپ کو وہاں پر جا کر کیا آپ کو کہ وہاں پر آپ کو جاتے ہی وہی جو آپ کے ذہن کے مطابق مل گیا یا اس کے لیے میند کرنا پڑی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں جو فرس ٹائن گیا تھا میرے پاس تھرٹی ڈیز بزنس ویزا تھا میں یہاں سے جب گیا ہوں وہاں پر کوئی سی جاپ کی افترٹی نہیں تھی چینہ میں ٹو تھاؤزن ون کا فرس ٹور تھا میرا تو اس میں جب میں وہاں پر پہنچا ہوں وہاں پر جو ہم نے سب سے اچھی چیز جو دیکھی ہے وہ لوگ پاکستانیس کو بہت پسند کرتے ہیں اچھا جی جی دیکھ کھل لائکی برادرز شنگ دی شنگ دی ان چینیس میں کہتے ہیں برادر کو ٹھیک ہے آخو یعنی آہ یس سو دوس پیپل ریلی گوڈ ماشا افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو زیادہ اچھا ڈیویلپمنٹ میں جو ہے نا ہماری گورنمنٹ اتنی سپورٹ ٹیبل نہیں ہے جو ہمیں میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے یعنی میڈیا پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ چینیز اور پاکستانی بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹوٹ آنگ ہیں لیکن وہاں پر جا کر تھوڑا ڈیفرنٹ وہاں پر تھوڑا نہیں بہت سارا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ہمیں کافی ساری پرابلمز آتی ہیں ہماری امبیسیز کے حوالے سے ہماری جو امبیسیز ہیں ہماری کانسلیٹس ہیں وہ ہم لوگوں کی ہلپ کے لیے وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں پر ان کیس اگر آپ کو کبھی کسی کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب جاتے ہو کہ میرا پاسپورٹ کی پرابلم آگئی ہے یا اس میں مجھے امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنی ہے کوئی چیز اس میں مجھے امبیسی کی ہلپ چاہیے اس میں ریکمینڈیشن لیٹر یا امبیسی سے کوئی چیز اٹیسٹیشن کیلئے چلے جائے تو وہ ہمیں لٹکا دیتے ہیں آپ کل آئیں آپ یہ ڈاکومنٹس کروا کے آئیں آپ وہ ڈاکومنٹس پہلے کسی بھی آفیس میں جاتے ہیں وہ ریکار دیتے ہیں آپ کو دیرز پرسیجر آپ انکا اپنے ڈاکومنٹس سبمیٹ کریں گے وہ ویڈن ٹین ڈیز ٹو ڈیز یا ویڈن ٹونٹی فو آور آپ کو اس کا رسپونس دیں گے اور آپ ایوریتھن جو سمجھتے ہیں لوگ اس کو آپ کو یہ بتائیں کہ چائنہ میں آپ کوئی بھی چیز لاکھے ٹریڈر کے لیے یا کوئی بڑے بسنس من کے لیے جو اپرچینٹی ہے کہ وہاں کی جو پرائز ہیں اور پرائز کے ساتھ کوالیٹی ویڈیور آپ ان کو پی کرتے ہیں لیکن ایک ارم بی ان کو پی کریں گے تو آپ ایک رم بی کے کوالیٹی میں چیز دے دیں گے اگر آپ پاکستان پاکستان میں بیٹھے ہیں پاکستان کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہیں گے پاکستان کی لوگوں کی پرشیزنگ پاور ہے اس لحاظ سے وہاں پر ہمارے جو ٹریڈر حضرات ہیں اور ہمارے جو بزنس مینہ جو دو ہمارے وہاں پر جا کر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے is the best of one of the best place in the world in China کیونکہ آپ کو وہاں پر quality ملے گی وہاں پر آپ کو سب سے اچھی چیز کے availability ملے گی easy to ship easy to receive in پاکستان اور in پاکستان مارکٹ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ کتنے دنوں میں وہ اپنا سمان یہاں پر سیل کر سکتا ہے this depend on hard work but in China وہاں پر quality اور designing اور آپ کی جو demand ہوگی اس حساب سے آپ کو چیز مل جائے گی اب آس بھائی ہمارے کیونکہ آپ کو پتا ہے دوست چائنا جانا بھی چاہتے ہیں لیکن جان نہیں سکتے آیا کہ وہ وہاں سے کوئی material خریدنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح خرید سکتے ہیں یہاں تک آنے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے پلیز مشہ بھائی اس میں جوہ شیر نکالنے والا تو کام ہے نہیں ٹھیک ہے آج کل تو ایک بڑی اچھی یعنی ویب سائٹ ہیں علی باب ہیں علی ایک سپریس ہیں اور کافی آن لائن ویب سائٹ ہیں آپ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں چائنیز سپلائر سے اور فیکٹریز سے اور ریلائیبل بھی ہیں دوسرا جو ہے نا ہماری کمپنی بھی ہے ریجسٹر وہاں پر آپ کی کمپنی کس نام سے م آر ای ٹریڈر وہ کون کون سی فسیلیٹی جو ہے وہ دیتی ہیں ہم جو ہیں وہاں سے پرچیزنگ سے لے کے شپنگ تک اور ریسیف ٹو پاکستان یعنی اگر کوئی بھی ٹریڈر یہاں سے آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کرتا ہے اس کو کوئی بھی پروڈیکٹ چاہیے آپ کی کمپنی وہاں سے یعنی بائنگ سے لے کر یہاں پچھانے تک ساری فسیلیٹی دیتے ہیں ساری فسیلیٹی دیں گے اس میں آپ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کریں گے ہم آپ کو ایک اگریمنٹ دیں گے آپ ہمارے ساتھ اگریمنٹ اس وقت پر ہماری پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے وہاں پرشیپنگ کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کریں ہم ہر طرح کی ان کو گائیڈ بھی کریں باز کاتی ہوتا ہے کہ لوگوں کو چائنیز نہیں آتی ماشاءاللہ بیس سال سے وہاں پہ چائنی میں بھی مجھے پتا ہے بڑے فلوئنٹ ہیں تو آپ وہاں پر اس کو گائیڈ بھی کریں گے وہاں پر اس کو مٹیریل لینے کے لیے جو ضرورت ہوگی جو آپ کی کمپنیز کو فسیلٹیٹ کرے گی پورا ہاں ہم ان کو اپنے ایک ٹرانسلیٹر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ہمارا ٹرانسلیٹر نہیں یوز کرنا چاہتے وہ خود جانا چاہتے ہیں اور ان کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوگی پاکسانی بھائی ہم ٹوئنٹی فور آور ان کے لیے جو ہے نا ہمارا نمبر وہ اپنے پاس رکھیں وہاں پر جا کر وہ جس رنگ اس اند ویل ہلپ نام تینک کے اندر جو سیمنٹی فائی پرسنٹ بزنس چائنا میں ہو رہا ہے اگر کوئی بندہ چائنا جانا چاہتا ہے تو چائنا میں جانے کے لیے کون کون سے ویزا درکار ہوتے ہیں چائنا میں بزنس کے لیے تو ایم ویزا چائنیز امبیسی نے بزنس ویزا کی کچھ منائی ایک ایم ویزا ہے اس کے اوپر آپ 30 days to 90 days تک سٹے کر سکتے اس میں آپ جب اپلائی کریں گے ویزا تو اس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کام کتنے دنوں کا ہے اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ انٹی این جو ریلیٹی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ ان کو دیں پاکستان پاکستان جس سٹی سے بھی بلونگ کرتے سٹی کی جو چیمبر آف کامررز ہے وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گی ہیلپ کرے گا چیمبر آف کامررز پاکستان ٹھیک ہے اگر آپ ریجسٹرڈ ہیں ان کے ساتھ تو اگر آپ ریجسٹرڈ نہیں ہیں تو چیمبر آف کامررز کے ساتھ آپ ریجسٹرڈ ہوں تو آف کامررز وہ آپ کی ہیلپ کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ م ویزے کے بعد وہاں پر آپ ورک ویزا ہے صحیح ہے وہاں پر سٹوڈنٹ ویزے پہ جا سکتے ہیں جس کے اوپر جا کے آپ جاب کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں اور کافی فیلڈ جیسی ہیں وہاں پہ بہت جیدہ فیلڈ ہیں جو کام کر سکتے ہیں وہاں پر کام کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو سٹوڈیز کے لیے بھی ایزی ویزا دیتی تھی چینی گورنمنٹ بری ایزی اس سٹوڈیز کے آپ کون کون سی چیز ہے کون کون سی ڈیپارٹمنٹ یا کون کون سی شعبے سمجھتے ہیں کہ سٹوڈیز میں سٹوڈنٹس کو جانا چاہیے سٹوڈنٹس اس وقت سب سے اچھا لینگویج لینگویج ویزا ہے لینگویج سیکھنے کے لیے دوسرا آپ اس میں انجینئرنگ آئیٹی ایم بی بی ایس میں میں دیکھا کہ موسٹی لوگ جو ہیں وہاں پہ ایم بی بی ایس میں جا رہے ہیں بہت سارے بہت 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 بزنس ہے بزنس میں لوگوں کو زیادہ کریز ہوتا ہے بزنس کے لیے جو آپ کا ورک پرمٹ ویزا ہے ورک پرمٹ ویزا لینا کس طرح بندہ لے سکتا ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں بزنس کے لیے آپ ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایم وی جی کی ضرورت ہے نہیں ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں جاب کے لیے جاؤں یا وہاں پر پر پرمٹ لے لوں تو ورک پرمٹ ویزا کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جاتا ہی سکیور ہو جاؤں جب بندہ ورک پر پر جاتا ہے تو وہاں پر ظاہر اس کو سیلی بگرہ کا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ پر پر جاتا ہے دیکھیں ورک پرمٹ کے لیے آپ کی منیمم جو ایجوکیشن ہوگی اس کے حساب سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی نے آپ کو آفر کیا ہے ورک پرمٹ ٹھیک ہے آپ نے اپلائی کیا ہے وہ آپ کو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ اس کو کمپیٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے پاکستان میں آپ نے کس فیلڈ میں جاب کی ہے اس حساب سے پھر وہ آپ کو پوری جو اینا ڈاکومنٹس دیں گے ڈاکومنٹس یہاں پہ رجسٹر کروانے پڑتے ہیں کیسے کیسے آپ تو میں ڈگری کو کہاں کہاں سے ٹیسٹڈ کراؤں گا وہ میں آپ بتانے لگا ہوں دیکھیں آپ نے کوئی بھی ویزا لگوانا ہے فرس ٹائم ایم ویزا یا بزنس ویزا یا سٹوڈنٹ ویزا اس کے لیے آپ کو پہلے تو چاہیے ہوگا جو پاکستان پولیس دیپارٹمنٹ دے گا اس کے بعد آپ نے اس ڈاکومنٹ کو پاکستان فورن آفیس پاکستان نوٹری پبلک اور چائنہ امبیسی ان تین دیپارٹمنٹ سے اٹیسٹ کروانا ہے لگ اگر اپنے سٹوڈنٹ کے لیے جانا ہے تو آپ جتنے ڈاکومنٹ ہیں بی اے کی ایف اے کی اور میٹرک کی جو آپ کی سنتیں ہیں ڈگریز ہیں یہ اپنے ادارے ہیں ایچی سی فورن آفیس نوٹری پبلک اور چائنہ امبیسی اسی طرح یہ ان سے اپنے اٹیسٹ کروانے ہیں اور جب آپ کے داکومنٹ وغیرہ اجسٹر ہو جاتے ہیں تو چائنیز بیسی میں جمع ہوتے ہیں یا لوکل ڈپارٹمنٹ سے آپ جب اٹیسٹ ایشن کروانے سارے تو اس کو جو نا کنفرمیشن کے لیے آپ کو چائنہ امبیسی سے بھی اٹیسٹ ایشن کروانے پڑ دی ہے جو ویزا ہے وہ تو چائنہ امبیسی نے دی ہے چینیز امبیسی میں آپ کے ڈاکومنٹ سبمیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں رہتا امبیسی کا کہ امبیسی اس کو ریفیوز کرے ریفیوز نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہی ہوتا ہے ریفیوزل اسی وقت ہوتی ہے جہاں پر آپ کے ورک ایکسپیرینس کے مطلق آپ سے پوچھ لیا جائے اور آپ کا ورک ایکسپیرینس سیم نہ ہو تو اس لیے جب بھی آپ کہیں پہ بھی اپلائی کریں گے تو آپ اس چیز کا نالج ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں پر جا کے جاب بھی تو کرنی ہے جس طرح آپ مختلف بزنس من ہو کیونکہ اپنی کمپنیز ہیں آپ کے بزنس من جہاں پر جاتے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے ہمارے کئی دوست جو ہے چینہ جانا چاہتے ہیں کئی سٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں کوئی ورک پرمنٹ پہ جانا چاہتے ہیں کوئی بزنس پہ جانا چاہتے ہیں اگر میں آپ کا نمبر لوگوں کے شیئر کر دوں کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے آپ اس کے مشورہ دے سکتے ہیں ان نو ایشو اینی ٹائم آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ میرا نمبر شیئر کریں اور جس بھائی کو بہن کو میری یعنی کی ضرورت ہوگی انفرمیشن کے مطالق میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں گا تو عباس بھائی آج کل آپ کا بزنس آپ کے پرودیکٹ کون کون سے یہاں پر آ رہے ہیں کس کون سی دنیا کے کس کس ملک میں آپ جو ہے آپ کا سمان ہے چائنہ سے وہ جا رہا رہا ہے دیکھیں میرا جو مین بزنس ہے وہ تو میں یوکی میں کرتا ہوں صحیح ہے میری یوکی میں بھی کمپنی ریجسٹر ہے تو وہاں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اور پرزے ہیں پارٹس ہیں جو ہم موٹسیکل کے منگواتے ہیں جو یہاں پر لوکل منفیکچرنگ ہو رہی ہیں ان فیکشریز کو سپلائی دیتے ہیں اسی طرح لیڈیز ہینڈ بیک آج کل وہ ہم نے بند کیا ہوا ہے ایک ٹائم تھا ہم نے اچھا کام کرتے اس میں آباس بھئی ہر بندہ تو چائنے نہیں جا سکتا کئی لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہمیں سمان مل جائے اگر وہ آپ لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ سمان بیئی یہ دیکھیں نا یہ مگوانا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا ہو مگوانا دیں گے ٹھیک ہے کہ وہاں سے پرچیزنگ شپنگ اور یہاں تک کسٹم کلیرنس تک کیا خرچہ آئے گا وہ آپ پورے ایک اس کا سٹیٹس بنا کے آپ دے دیں گے یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں یہاں آپ کو گھر میں پہنچ تک یہ خرچہ آرہا ہے اب بھائی آپ کو 20 سال وہاں پر ہو گئے آپ نے جاب بھی کی ہو گی آپ نے بزنس بھی کیا آپ جاب کو پریفرنس دیتے ہیں یا بزنس کو دیکھیں بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اپنا بزنس کرتے ہیں اس میں آپ سو بندوں کو جاب دے سکتے ہیں جاب تو پھر وہی ایک سے فائی آپ اکیلے ہی کرتے ہیں اور آپ کسی کے انڈر کام کریں گے اب بھائی آپ کی کام جابی کا راز کیا ہے ہماری کام جابی کا راز ہے کہ آپ شکر اللہ کا ادا کریں ٹونٹی فو آور ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ خوش رہیں آپ ہمارے دوستوں کو جو یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں جو یہ چائنا جانا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو کس طرح آپ نے آپ کو پریپیر کرنا چاہتے جو میرے بھائی پاکستان سے چائنا کا بزنس کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی ہج چاہت کے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے آپ لوگ ٹرائی کریں اپنے ویزا اپلائی کریں ٹھیک ہے اس میں جو آپ لوگوں کو ہماری گائیڈ لائن کی چاہیے ہوگی ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے مارکٹ کہاں کہاں پر ہیں کیا کیا ان کی ڈیٹیلز ہیں ہم وہ ساری آپ کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ اس وقت ورڈ بیسٹ پلیس ہے چائنہ کا پرشیزنگ کے لئے اگر آپ وہاں سے پرشیز کر کے پاکستان میں امپورٹ کر رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی بندہ کہ میں نے اس میں کمایا نہیں ہمارے ہاتھ ایک مثال دی جاتی کہ چائنہ سے مٹی بھی لیا ہے تو وہ بھی سیل ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھے میرے ساتھ مرزا عباس جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ چائنہ سے اگر کوئی آپ پروڈکٹ یہاں مگوانی ہے اگر آپ چائنہ جانا چاہتے ہیں آپ ورک ویزا پہ جا سکتے ہیں اس کے بعد بزنس ویزا پہ جا سکتے ہیں اگر کسی دوست کو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ہمارے کسی دوست کو وہ کوئی انفرمیشن چاہیے وہ چائنہ جانا چاہتا ہے کسی ویزے کے بارے میں انفرمیشن چاہیے وہاں سے کوئی پروڈکٹ مگوانی ہے تو میں ان کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ یہ آپ مکمل گائیڈ کریں گے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ہماری آج کی شخصیت اور ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آئیک پریس کریں تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں خوش رہیں اور خوش باندیں